بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسید علی سکائے کنسٹرکشن میں آپ کو شاندید کہتے ہیں ناظرین بعض دفعہ کہ کوئی چھوٹی سی گلتی انسان کی شہرت کا سبب بھی بن جاتی ہے اسی طرح یہ جو پیسہ ٹاور ہے یہ جھکا ہوا ٹاور جھکا ہونا اس کی شہرت کا سبب بن گیا وہ یوں کہ جب اس ٹاور کو بنایا گیا تو اس کی جو بیسمنٹ ہے وہاں پہ مٹی بہت ہی ندرم تھی اس مٹی کے پراپر ٹریپنڈ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ٹاور بننے کے کچھ عرصے بعد ہی جھکنا شروع ہو گیا اور ناظرین بعد میں ایک دو دفعہ اس کو دوبارہ سیدھا کیا گیا دوسری طرف سے مٹی نکال کے اس کو برابر کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کو برابر سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا لیکن اس کا جھکا ہونا ہی اس کی شہرت کا باعث ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال اس ٹاور کے پاس اس تصویریں کی چوانے کے لئے آتے ہیں اس کے بات بات کرتے ہیں لوٹس سٹی ور سائٹ بھی شنگائی کے اندر ایک شہر کو بسایا گیا جس میں کمپلیکس بنایا گیا بیلڈنگز کا ہر بیلڈنگ کے اندر تیرہ منزلیں تھی اور یہ ٹوٹل گیارہ بیلڈنگوں کا کپلیکس تھا اور بیلڈنگ کے اندر تیرہ منزلیں تھی اور اس کا مقصد رہائشی تھا لیکن جب اس کو بنایا گیا اس کی پلیننگ کی جا رہی کی تو اس کے اندر اور اس کے اندر اور اس کے باہر پروپر پانی کی ڈرینیج اور اس کی جو سٹکسرل ڈیزائن ہے اس کا کوئی خاصتر خاص خیال نہیں رکھا گیا ہوا یوں کہ جیسے ہی ساتھ کسی امارت میں بنانے کے لئے یہ کوئی خدایش شروع کی تو پانی ریور سے نکل کر بیلڈنگ کی بنیادوں میں آ گیا اور بیلڈنگ گر گئی ویدرا ہوتل لاس ویگس ناظرین لاس ویگس کے اندر مجود یہ ہوتل اپنے شاندار ڈیزائن کی وجہ سے بیچانا زندہ ہے لیکن جب اس کا ہوتل کو ڈیزائن کیا گیا تو اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے اس کے سامنے ایک کرو بنا دی گئی لیکن یہی کرو آرکیٹیکٹ کے لئے سردرد کا باعث بن گئی وہ یوں کہ جب سورج کی روشنی اس کرو پر پڑتی تھی تو شوائیں فوکس ہو کر اس کے قریب والے ایریے پر پڑتی تھی جس سے وہاں کا ٹمپریچر بڑھ جاتا تھا حتیٰ کہ وہاں پر بنا ہوا سامنے سروی جون اس میں سارے کا سارا پانی بہارات بان کر چند گینٹوں کے اندر اندر ہی ہوا میں اڑ جاتا تھا اور یہ ایک بہت بڑی گلتی تھی جس کی وجہ سے اس بیلڈنگ کے مالک کو بہت اچھان ہوا جان اینکوک ٹاور بوسٹن وہ انیس سو چھتر کو بنایا گیا جب یہ بیلڈنگ بنی تو اس میں ایک بہت بڑی آرکیٹیکچر اور خامی تھی وہ یوں کہ جب یہ بیلڈنگ تیار ہو گئی تو اس کے اندر ہوا کو ابزورپ بننے کی کوالٹی نہیں تھی اور جب ہوا چلتی تو یہ بیلڈنگ ہوا کے اندر جھومنے لگتی تھی اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر مجود پینلز شیشے کے پینلوں کے اندر جو ہے وہ دڑاڑے آنا شروع ہو گئی دیواروں کے اندر جو ہے وہ دڑاڑے آنا شروع ہو گئی اور اوپر مجود پینلوں کی وجہ سے اس میں میں گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کو پانچ ملین ڈالر کا خرص کرنے کے بعد اس وقت دوبارہ ہمارت کو ٹھیک کیا گیا اور اس کو کھولا گیا سٹیٹ سینٹر فرینک گری ایک بہت دور اندیش قسم کا آرکیٹیکٹ تھا اور اس کی کریٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اس کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ ایک سٹیٹ سینٹر کو ڈیزائن کرے لیکن جب یہ سٹیٹ سینٹر ڈیزائن ہوا تو دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ ایک ایسی بیلڈنگ ہے اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ ایک دفعہ تو فرشتے بھی اس کو دے کر رہا رہ جائے مگر ایک سال بہت ہی اس کی ایڈنیسٹریشن نے اس بیلڈنگ کے ڈیزائنر پر مقدمہ دائر کر دیا ہوئی یوں کہ جب بیلڈنگ تیار ہو گئی اس کی زہاری خوبصورتی تو تھی لیکن اس کے اندر پروپر پانی کی نکاسی ہے آپ کا کوئی انتظام نہ تھا اس کے علاوہ اس کے بننے کے تھوڑے رسے بہت ہی اس کے بیلڈنگ کے اندر دڑھاڑے آنا شروع ہو گئیں اس کی دیواروں میں دڑھاڑے آنا شروع ہو گئی فرشوں میں دڑھاڑے آنا شروع ہو گئی وی بی ڈو بوائس لائپریری 26 منزلہ امارت جو کہ اس وقت کی ملک کی سب سے بڑی امارت تھی جب اس کو کھولا گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آرکیٹیکٹی کی تاریخ میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے مگر بعد میں ایک بہت بڑا سرطے درد بن گیا وہ ہوا یوں کہ جب اس امارت کو کھولا گیا تو اس کے کھولنے کے فوراً بات ہی اس کینٹے گرنا شروع ہو گئی بعد میں جب اس حساب لگائے گیا تو پتہ لگا کہ اس بیلڈنگ کے اطرح موجود کتابیں جو کہ ساٹھ ہزار تھیں ان کے وزن کو دیکھا ہی نہیں گیا اس کو ڈیزائن کرنے کے دورا ملینئیم ڈوم لندن لندن کے اندر اس ڈوم کو بنانے کا مقصد شائن کین کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا تھا جس کا اندازہ لگایا گیا تھا ایک کروڑ بیس لاکھ لیکن ڈیزائن کی خامی کی وجہ سے جب یہ بیلڈنگ بنی یہ ڈوم بن کے تیار ہوئی تو اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ نہ تھی بلکہ یہ بڑی بدصورت سی امارت ثابت ہوئی اور اس نے صرف اور صرف سوٹھ لاکھ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جو کہ نشب بنتا تھا اندازہ کا اور پھر جب اس کو دوبارہ اوپن کرنے کے لیے بند کیا گیا اور اس کے اوپر چار کروڑ ڈالر کا خرچہ لگا اور پھر اس کو دوبارہ کھولا گیا جو کہ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا نقصان ثابت ہوا